میں نے جب اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر اس نے یہ زندگی جائزہ ہی لیتے گزر گئی یہ خیال کیا کہ جائزہ لینا چاہیے دیکھنا چاہیے تو پہلے اپنے دور کا بھی جائزہ لیا اور سب بھی کچھ نتائج نکلے دوسرے دور کا جائزہ جب لینا شروع کیا تو یہ زیادہ کتھن ہو گیا مشکل ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تو تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم دگاڑی نے سعدہ ہوئے تھے اس وجہ اس اللہ کا شکر ہے کہ صحیح بات کی طرف ملان ہو گیا یہ جوانی کی محبت اور اس کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں جائزہ لینا آسان تو نہیں ہوتا سب سے مشکل کم محبتی کا جائزہ لینا ہوتا ہے آدمی اگر جسارت کر بیٹھے تو معلوم ہوتا ہے کہ دل و دماغ کی دنیا تحب بالا ہو جائے گی جب جائزہ لینے کی جسارت کی یہ احساس ہوا کہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ چیز جس سے ہم خیال کرتے تھے کہ آدمی کو بچنا چاہیے یہ تاثب ہے کسی خاص نکتہ نظر کے ساتھ اور جس جگہ ہم خود کھڑے تھے ہمارا خیال تھا کہ تاثبات سے بالا تر ہو کر ہم سمجھ رہے ہیں لیکن جب جہاں کھڑے تھے چیزوں کو چھان پھٹک کر دیکھنے کا کام شروع کیا ہے بات یہ کہی جا رہی ہے اب اس کو دیکھا جائے گا یہ بات قرآن مجید قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا حدیث کی برات پر بات کہی جا رہی ہے تو حدیث اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اگر ایک عقلی علمِ کلام وجود پذیر کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی جان ہے یا نہیں ہے دیکھنا چاہیے سبھی کیزوں کا جائدہ لینا کی بس ایک لفت میں میں اپنا تاثر بیان کرتا ہوں یہ مجھے بھی منصور یاد آگیا جنہوں نے امام مالک سے کہا تھا کہ ابن عباس کی سپہوں سے اور ابن عمر کے تشددات سے اور ابن مسعود کے تفردات سے ربت کرتے کا مرتب کرتا یعنی معلوم یہ ہوا یہ جو رجحانِ طبیعت ہے یعنی اگر آپ کی طبیعت کے اوپر اس چیز کا غلبہ ہو گیا ہے کہ دین تو اصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے اور اس غلبے نے حدود آشنائی نہیں سیکھی تو بڑھتے بڑھتے بریلیت بن جائے گی کہ اگر آپ کی طبیعت پر اس چیز کا غلبہ ہو گیا ہے کہ دین تو اصل میں ان لطیف حقائق کے ادراس کا نام ہے کہ جن کو ادراس سے بغیر آدمی کو ظاہری سے لگتا ہے تو بات شروع یہیں سے ہوگی یہ ایک طبیع رجحان ہے وہ پہنچ جائے گی تصورتا روکا نہیں جا سکتا ہے اور اگر اس چیز کا غلبہ ہو گیا ہے یہ بات یہ ہے کہ جو بات بھی خدا کے پیغمبر نے کہہ دی ہے نا بس آدمی کو زیادہ تاکل سے کام نہیں لینا چاہیے بات کو بس یہ لینا چاہیے اس لیے یہیں سے ہوگی آپ اہلے حدیث ہو کر رہے ہیں ممکن نہیں ہے کہ اس سے پیچھے رہے ہیں اور اسی طرح اگر اس ذہنی فضا میں یہ آخری دنیا یہ کیا چیز ہے اس میں ظلم ہے عدوان ہے یہ تو صرف اللہ کا دین ہی ہے جو اس سے انسانوں کو نکال سکتا ہے شریعت کا غلبہ ہونا چاہیے تو لازمی طور پر آپ اسی مقام پر پہنچیں گے جس میں وہ علمِ کلام وجود میں آجاتا ہے جس میں وہ علمِ کلام وجود میں آجاتا ہے اس کا راستہ کیا ہے کہ آدمی پھر یعنی اس رجحان کے اوپر قابو پا کر غور کر سکے یہ ایک مسئل ہے نا اس لیے کہ رجحان سے اس کا قابو پانا آسان سن لیتا میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ صدر اول میں بھی یہ چیز موجود رہی ہے بڑا مشکل کام ہے کہ آدمی اپنے رجحان پر قابو پا کر اس پر غور کر سکے اس کا اس کے صرف کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پرانے مجید کے پاس اپنے کوئی نقطہ نظر کوئی رجحان لے کر کبھی نہ جائے میں اپنے ربع صدی کے تجربے کی بنیاد پر آپ سے ہی عرض کرتا ہوں یہ قرآن عجیب کتاب ہے کوئی رجحان لے کر چلے جائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو صرف کسی کی تائید کے لئے نازل ہوئی ہے عجیب کتاب رجحان لے کر چلے جائیے آپ یعنی معلوم ہوگا کہ آپ کو قدم قدم پر اسی کے اشارات ملتے جائے جائے اور خالص ذن ہو کے چلے جائیے تو اس سے زیادہ راست روی کے ساتھ ہدایت دینے والی کوئی کتاب اس زمین پر موجود ہے خالص ذن ہو یعنی یہ کہہ کر کے چلے جائیے تو تمہیں سمجھنا ہے تم سے پانا ہے رہنماد تم ہو تمہیں کچھ بتانے نہیں آئے ہم لینے کے لئے آپ فرمائیں گے کہ سب لوگ ایسے جاتے ہوں گے لیکن میں اپنا یہ بڑا ہی علم انگیز تجربہ آپ کے سامنے یاکتا ہوں کہ میں نے اپنے زمانے میں ان مقاتبِ سکر میں بثر کیا ہے ان کو دیکھا ہے ان کے اندر رہ کر ان کا جائزہ لیا ہے زندگی کے ایک ایک دور میں ان کے ساتھ دلچسپی نہیں ہوئی یہ میرا فکر رہا ہے تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے اس کے نمونے اشتاث کل مادوم دیکھا ہے یہ آدمی اپنے رجحانات کو ایک طرف رکھ کر کتاب اللہ کے پاس چلے نہیں دیکھا دلکل نہیں دیکھا یہ خاص طرح کا ذہنی نقصہ ایک خضا میں آدمی بنا لیتا ہے اور بنا لینے کے بعد ہی وہ رجوع کرتا ہے منصور نے جو بات کہی تھی امام مالک سے کہ بھئی ان رجحانات سے ذرا ہٹ کر خدا کے لیے دین کو مرتب کر دینا یہ آسان کام نہیں ہے یعنی کہنے کے تو آدمی محسوس کرتے کہ انہوں نے کہا ہو گیا ہو گا اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ امام مالک اس میں کامیاب ہو گئے تھے یہ ایک اور مسئلہ ہے لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام بہت مشکل کام ہے کہ آپ قرآن کی بارگاہ میں داخل ہوں تو جو آپ جانتے ہیں جو آپ مانتے رہے ہیں جو آپ نے سنا ہے اس کو آپ بروازے پر رکھ دیں اور جا کر اس کی بارگاہ میں سرے تسلیم خم کر کے اس سے پوچھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں جب یہ بات واضح ہو گئی تو معلوم ہوا کہ یہ بات تھی کیا قرآن کیلئی یہ بات تھی یہ بات تھی اور اس میں میار کیا ہے وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر ہدایت ملتی ہے وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر آدمی گمراہی میں چلا جاتا ہے یہ ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کچھ پانے کے لئے گئے ہیں یا اپنے پاس خودید کچھ چیز کا اثبات کرنے کے لئے گئے ہیں کچھ لئے گئے ہیں جو آپ لے کر جائیں گے اس کے لحاظ سے وہ آپ کی رانوائی کریں گے یعنی حضر آپ کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ اس قرآن کو بتانا چاہیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان صحیح نہیں نور تھے جب میرے جان میں تصویر آتی ہے بچپن بھی تو ایک ہی آیت گونچتی ہے اور اپنے استاد کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے قَدْ جَعَاكُمْ مِنَ اللَّهِ مِرُونَ تو وہ عادی مسئل کرتا ہے کہ اصل چیز پر میں پہنچ ہوں وہ یہ ہے ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جتنے مقاطع کے شکر ہیں ان کے ہاں جو اصل دے جانے تب ہے اس کی بنیاد پر وہ ایک دو چار آیات منتخب ہوں گے ایک دو چار مسئلے منتخب ہوں گے اور وہ علامت بن جائیں گے اس چیز کی کہ سارے دین کی احساسات اسی پر کائیں اور انہیں کو ذہن میں لے کر پھر ہر ہر آیت ہر ہر حدیث ہر ہر چیز اکسپین ہو جائے الفاظ کا خون ہو جائے ہو جائے نظم درم برم ہو جائے ہو جائے اس کو فرق نہیں بڑھتا یہ چیز شروع شروع میں بڑے دینے شروع میں ہوتی ہے جب ایک اصبیت وجود میں آ جاتی ہے تو بہت بڑھ جاتی ہے بہت بڑھ جاتی ہے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آج بھی بسا وقات قرآن بہت پڑھنے پڑھانے والا ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ مقامات جب آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہی اس کی دلچسلی کے سب مقامات ہیں چنانچہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مثلا آپ مختلف بقاتبِ سکر کے مدارس میں چلے جائیں تو وہاں عام طور پر حدیث کا دورہ ہوتا ہے تو آپ ہی دیکھیں گے کہ وہ دورہ اس طرح ہوتا ہے کہ نہ استاد کو کوئی دلچسپی ہے کہ وہ کیا سن رہا ہے نہ طلبہ کو کوئی دلچسپی ہے کیا پڑھ رہا ہے غواں دواں معلوم ہوتا ہے کہ ایک گاڑی کے لیے ایک اسٹیشن مقرر کر دیا ہے وہیں جا گا ٹھرے گی لیکن مثلا اہلِ عدیث کے مدارس میں اگر رفاہ یدین کا باپ آ جائے تو بس گاڑی اس طرح نہیں چلتی ہے نہیں چلتی اس طرح وہ رک جاتی ہے اسی طرح احناف کے مختلف مسائل ہیں بریلوی حضرات کے مختلف مسائل ہیں یعنی باقی سارا دین جو ہے وہ تو پویاں چل رہا ہوتا ہے دورہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ مقامات بعض اوقات دنوں مہینوں اس پر بسر جائیں گے ایسے ہی انقلابی تحریکوں کے ہاں مثلا کہیں قرآن تنایا جا رہا ہو تو وہ آ جانے دیجئے مقامات بس پر دیکھئے اس کے بات معلوم ہوگا کہ ساری کے ساری تقودوں کا حاصل یہ ہی ہے اصل میں تو انہی دو چار آیات کے لئے باقی چھے ہزار چھے سو چیار ست آیات نازل کی یہ صورت ہو جائے تو یہ چیز اتنا غلبہ پا لیتی ہے کہ ایک تو دعوت ہے یا تبلیغ ہے یا دوسروں تک اپنی بات پہنچانا ہے تعلیم تعلوم کا بھی یہ حال ہو جاتا ہے یعنی اس میں بھی اور حد یہ ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ اہل حدیث اگرات کی کسی مسجد میں چلے جائے گی مسجد میں جب آپ داخل ہوں گے اور آپ اجنبی آدمی ہیں بس کیجئے کہ آپ دین سے کوئی پہلے یہاں کے دین سے واقف نہیں ہیں بس چلے گئے مسجد میں دیکھنے کے لئے مسلمانوں کی مسجدیں ہوتی ہیں اور آپ ایک غائر نظر سے جائزہ لینے والے آدمی اور مسجد میں آپ نے کوئی دھنٹا آدھ بسر کیا ہے تو میرا خیال یہ کہ آپ یہ تاثر لے کے واپس آ جائیں گے کہ عید تو مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام کا دین میں بڑا اہم ایک رفع ایدین کا مسئلہ بہت اہم ہے یہ تاثر لے کے آ جائیں گے اس لئے کہ چارٹ اس کے لگے میں بند سے چیلنج ہوگا اس کے ساتھ اور اگر کئی رفضان کے قربہ جوار میں چلے گئے تو پھر آٹھ یا بیس تراوی کے اوپر ہو سکتا ہے کہ بیس پتری ہزار دو لاس چار لاس رفع ہے تو آپ کوئی چیلنج بھی شپا ہوا شپا ہوا اسی طرح جو صورتحال آپ کو انقلابی لوگوں پر مل جائے گی یعنی باقی سارا دین جو ہے وہ بغیر کوئی خاص تردد جائر کی گوھر تکرا جائے گا لیکن یہ وہ مقامات ہوں گے جن کے اوپر آدمی کی ساری قوت معلوم ہوگا کہ قطع ہو رہے گا تو یہ میں نے آپ کے سامنے اپنے علم و مطالعہ کی حبتہ کے ایک جائزہ رکھا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو اس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں مذہبی تحریکیں کام کرنے والے لوگ ان کو دیتے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ جو چیز آدمی کو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فکر جائے کیسے چیزوں پر تم دیں کس طریقے سے صحیح راستے پر پہنچیں بخیر یہ تو ایک بڑا تفقیل طلب موضوع ہے کہ کیسے پہنچیں لیکن چند اصولی باتیں میں آپ کی صدمت میارت کر کے اپنی بات قتم کر رہا ہوں اس میں جس چیز کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایک ڈائرے میں بند نہ کبھی یعنی فلجملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک نقطہ نظر سے زیادہ دلچسکی ہو کام بھی کیجئے اس لئے کہ آدمی خلا میں نہیں بیٹھا ہوتا لیکن بند نہ اور جو آپ مانتے ہوں اگر کہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس پر نقب ہو رہا ہے تنقید ہو رہی ہے تو گھر میں بیٹھ کر تنقید کرنے والا ہے کہ نفسیاتی تجہیہ نہ کیجئے بلکہ اس بات کی کوشش کیجئے کہ اپنے تصورات کو باہر رکھ کر اس کی تنقید کو دردی کے ساتھ سنا اور سمجھا جائے جانا جائے کہ کیا مسئلہ کیا اور یہ خیال کیا جائے کہ اس کو کسی دھڑنے نہیں کٹا تو مسئلہ ہے سمجھنا چاہیے جب ایک دوسری چیز جس کو آدمی کو مرور رکھنا چاہیے ہے یہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ ایک برائرات تعلق آپ عالم ہیں تو عالم کی حسیت سے ورنہ قرآن مجید کا ترجمہ ہی پڑھتے رہنے کے حد تک غرور رکھیں اور جب تبھی بھی قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے بیٹھیں تو خواہ آپ کا سو فیصد اس ملانی کیوں نہ ہو کہ آپ ایک مقصود نکتہ نظر ترجمہ پڑھنے کے لئے بے شک بیٹھیں صبح کے وقت تو یہ نکتہ نظر اپنے گھر میں کسی تقیقے پاس رکھ کے آپ فارغ ہو جائیں جب فارغ ہوں تو جیب میں ڈال لیئے بے شک تو میں آج ترج کرتا ہوں ایک عامی کا تاثر کسی عالم کی بات نہیں بیان کر رہا میں نے ان کو اس بات کے بارے میں میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے بہت سے نکتہ نظر میں بعض غلطیاں ہیں تو میں نے انہوں نے اثار کیا کہ اب قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں تو پڑھ کے آگے کہنے لے کہ مجھے تو کوئی با ہو ایسی بات واضح نہیں میں نے کہا نہیں فرق قرآن مجید تو ہمیں وقت پڑھنے کے لئے پڑھتے ہیں دو تین مرتبہ انہوں نے قرآن مجید اس طرح پڑھ ڈالا اب وہ دو تین مرتبہ کیوں پڑھنا پڑا یعنی یہ کہتے تو تھے کہ میں اپنے نکتہ نظر کوئی در رکھ کر چلا گیا تھا جاتے نہیں تھے لیکن آہستہ آہستہ جب وہ کوشش کرتے کے لئے پہنچ گیا تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا انہوں نے کہا مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ صحیح بات کیا ہے یہ تو انہوں نے پتہ چلا مجھے اتنا پتہ چل گیا ہے کہ جو میں مانتا تھا وہ قرآن میں ہے کہیں یہ ایک عامی کے ساتھ ہے وہ ہے کہیں اس لئے جیسے زماعت کھالی ہوا تو اب اس کے بعد انہوں نے کہ وہ ہے کہیں وہ ہے کہیں نہیں تک جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہدایت کراتا پھر وہ کتاب اللہ سے ہدایت پاس یہ چند معروضات میں نے موجودہ ہمارے جرد و پیس کی مذہبی فضا کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھیں ہیں ان پر غور کیجئے کوئی بات ان میں اچھی ہو تو قبول کیجئے اچھی نہ ہو میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذرنگ کو کھالی کریں مطول و قولی حاضر و استفراللہ